موسیقی اور اب کچھ خواہ رہے آرمی مزہر آمنے سے غزہ میں اسریلی فورسز کی جارہیت چاریس میں روز بھی جاری ہے کابرس فوج نے غزہ کے سب سے بڑے الشفاہ ہسپتال پر حملہ کر دیا عرب میڈیا ریپورٹز کی مطابق اسریلی فورسز نے غزہ کے الشفاہ ہسپتال میں سو کو دعویٰ بول دیا اور دعویٰ کیا کہ انہوں نے حبانس کے کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا ہے جو کہ ان کے مقور اس اسپتال کی نیچے موجود ہے جہاں ہزاروں بیمار اور پناہ گزید شہری موجود ہیں امریکہ میں انسانی حقوق کے گروپ نے سردر جوبائیڈر اور ان کی کابینہ کے دو ارکان کے خلاف غزہ میں اسریلی حکومت کی نسرکشی کو رکھنے میں ناکامی اور اس میں ملویس انہیں پر مقدمہ دائر کر دیا ہے عرب میڈیا کے مطابق شہری ازاریوں کی گروپ کی ویب سائٹ پر ایک بیان کے مطابق نیو یارت میں قائم ملکز برائے انسانی اور آئینی حقوق نے پلسطینی انسانی حقوق کی تنظیموں اور غزہ اور امریکہ کے پلسطینیوں کی جانب سے تین اہلکاروں کے خلاف مقدمہ اندائے کیا ہے پلسطین کی مضامتی تحریک خماس نے غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشباب پر اسریلی فوج کے حملے کے لئے اسریلی اور امریکی صدر جو بائیڈن کو مکمل طور پر ذمہ دار ٹھہرائے ہیں برطانوی خبرزان اداری کی ریپورٹ کے مطابق ہماس کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی غفر اہداروں کے اس بیان جس میں اسریلی کے اس جھوٹے دابق کی حمایت کی گئی تھی کہ انشفار کمپلیکس میں عسکریت پاسند موجود ہیں نے اسریلی فوج کو ہسپتال پر حملے کا گرین سگنل دیا اور اس نے اپنی کاروائی کے دوران ہسپتال میں موجود عملے ڈاکروں مریضوں زخمیوں اور عام لوگوں کا قتل عام کیا ہے